اسلام علیکم دوستو میں ہوں تیمور اور آج کا جو میں ٹوپک لے کر آیا ہوں وہ ہے فول ویو ریکٹی فائر اس میں پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کی ڈیفنیشن اور انٹروڈکشن کر لیا تھا لیکن آج میں اس کی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بزات پیش کروں گا تو اس کی ڈیفنیشن جو لاس لیکچر میں ہم نے کی تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ یہ فول ویو ریکٹی فائر وہ والا ریکٹی فائر ہے جسے ہم اگر انپوٹ دیں کوئی سپوز کریں کہ اگر ہم ہمارا جو انپوٹ سکھنے لائے وہ کچھ اس طرح سے ہو تو ہمیں جو آوٹپوٹ ملے گی وہ فول ویو ملے گی یعنی آوٹپوٹ پہ ہمیں فول ویو ہی ملے گی جو نیگٹیف پارٹ ہوگا اس کو پوزیٹیو میں یہ ٹرانسپر آوٹ کر دے گا تو یہ فول ویو ریکٹی فائر تھا جی وہ ہمیں فول ویو ہی آوٹپوٹ بھی دیں انپوٹ جو ہم دیں تو پوزیٹیو آلٹرنیشن جو ہوتی ہے اس میں جو ہوتی ہے وہ ٹوائس ہوتی ہیں اس کمپیرڈ وید ہاف ویو ریکٹی فائر تو اس میں جو آلٹرنیشن ہو رہی ہوتی ہیں وہ ان کے نمبر جو ہوتا ہے وہ ڈبر ہوتا ہے اور یہ یونی ڈیریکشنل کرنٹ دیتی ہے یونی ڈیریکشنل کیسے کیونکہ یہ جو ہوتی ہیں ریکٹی فائر کنورٹ کرتا ہے AC سگنل کو DC سگنل میں ٹھیک ہو گیا تو آج یہ تو تھی اس کی سیمپل ڈیفنیشن اگر میں اس کی ایک اگزامپل دوں آپ کو تو ایک اس کی اگزامپل ہے سینٹر ٹیپ ٹرانس فارمر یعنی ایک اس کی اگزامپل ہے سینٹر ٹیپ ٹرانس فارمر وہ والا ٹرانس فارمر جو سینٹر ٹیپ وہ سینٹر ٹیپ سے مراد پھر کیا ہوئی وہ والا ٹرانس فارمر جس کی سیکنڈری جو ہوتی ہے وہ سینٹر سے گراؤنڈ کی گئی ہو مثلا میں اس کی جو ہے وہ ڈرا کر دیتا ہوں میں ایک پریمری رکھ لوں یہ کچھ اس طرح سے اتنی پریمری آگئی آگئی اس کی سیکنڈری اسی طرح سے میں لکھڑا کرنا چاہوں تو یہ والی سیکنڈری ہو گئی اس کی سیکنڈری جب بن گئی تو اس کا مطلب کیا ہوا یہ والے دو اس کے نوگوں آگئی یہ سینٹر سے جو ہے وہ ٹیب جو ہے وہ گراؤنڈ کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ والی گراؤنڈیڈ ہے اسی طرح یہ آگئی جو ہے وہ لوڈ کے ساتھ کنیکٹ ہے تو یہ لوڈ ہو گیا اس کا اور آگے یہ گراؤنڈیڈ ہے اور یہ والی ایسی سگنل کے ساتھ کنیکٹ ہے یہاں پہ کوئی ایسی سورس لگا ہوئے یہ کوئی ایسی سورس لگا ہوئے اور یہاں پہ اس کا انٹرنیٹ رزیسٹر چلیں شو کر دیں تو آگے سرکر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے اب ہوگا کیا دیکھیں ذرا اگر تو میں یہ سیمپل شو کر دوں اگر انپوٹ کے لیے میں انپوٹ کا کیس یہاں پہ جو ہے وہ شو کرنا چاہوں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ہمارا سگنل ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے یہ ہمارا سگنل ہو گیا اب دیکھیں اگر میں اس کو سینٹرٹیو ٹرانسفارمر کو دیکھنا چاہوں تو اگر فل ویو میں نے بنانا ہو تو یہاں پہ مجھے دو ڈائیوڈ شو کرنے پڑیں گے ایک یہ ڈائیوڈ ہو گیا اور دوسرا جونس ہے وہ یہاں پہ ڈائیوڈ ہو گیا یہ دو ڈائیوڈ ہو گی جب ہمارے پاس اب میں یہاں پہ سگنل لے رہی ہے یہ والا اس کا پوزیٹیو پارٹ ہے اور یہ والا اس کا نیگٹیو پارٹ ہے جب سپوس کریں ہمارا پوزیٹیو پارٹ ہوتا ہے سپوس کریں کہ جب ہمارے پاس جو سگنل کا ہے وہ پوزیٹیو پارٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ پوزیٹیو آ گیا اس کا مطلب کیا ہوا یہاں پہ نیگٹیو آ گیا اب کیا کیس ہوگا ہمیں پتہ ہے جب پوزیٹیو پارٹ ہوتا ہے تو جو ایک ڈائیوڈ جس کا جو ہے وہ ایک انوڈ پوزیٹیو پہ اور کیتھوڈ یہ اس کی نسبت جو ہے وہ یہ پوزیٹیو پہ ہے اور یہ والا اس کی نسبت لو ٹرمینل پہ ہے لو پٹینشل پہ ہے تو اگر جو کیتھوڈ ٹرمینل ہے وہ لو پٹینشل پہ اور انوڈ ٹرمینل ہائی پٹینشل پہ ہو تو جو کنڈیشن ہمارے پاس ہوتی ہے اسے ہم فارورڈ بائیس کہتے ہیں تو یہ والا فارورڈ بائیس ہوگا اب اگر اس کی بات کروں تو یہ والا نیگٹیو ہے اور یہ والا اس کی نسبت جو ہے وہ ہائی پوٹینچل پہ اور یہ والا لو پوٹینچل پہ ہے کیونکہ یہ نیگٹیو ہے یہ پوزیٹیو ہے اگر یہ پوزیٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ریورس بائیس ہے یہ ریورس بائیس ہے اب ہمارے پاس کنڈیشن دو ہیں ایک فارورڈ بائیس ڈائیوڈ ہو گیا ایک ریورس بائیس ہو گیا ہمیں پتہ ہے جو فارورڈ بائیس ہوتا ہے وہ کرنٹ کے فلو کو جو ہے وہ allow کرتا ہے یعنی اس میں جو ہے وہ کرنٹ فلو کرے گا لیکن اگر میں دوسرا ریورس بائیس والا کیس دیکھوں تو ریورس بائیس جب ڈائیوڈ ریورس بائیس ہوتا ہے تو وہ کرنٹ کے فلو کو جو ہے وہ روک دیتا ہے hindrance ہے وہ اس کے لئے ٹھیک ہو گیا تو ریورس بائیس میں کرنٹ فلو نہیں کرے گا یہ کس کے لئے جب ہمارے پاس positive part تھا ہمارے جو signal ہم نے دیئے اس کا positive part تھا تب ایک ڈائیوڈ جو تھا وہ تو فارورڈ بائیس ہو گیا جو دوسرا تھا وہ ریورس بائیس ہو گیا تو اس کیس میں اگر میں output کی جو ہے وہ figure draw کرنا چاہوں تو آپ دیکھیں output ہمارے پاس کچھ اس طرح سے نہیں آئے گی یہ positive part کے لئے ہمارے پاس آگئی ہے اب positive part کے لئے ایک آگئی اب جب negative part جائے گا تو negative part میں اس کی alternation change ہو گیا یعنی کہ یہ جو terminal ہیں یہاں پہ جو potential ہیں ان کی variation آ جائے گی تو یہاں پہ negative ہو جائے گا اور یہاں پہ positive ہو گیا جب ہمارے پاس negative part آیا تو جب اگر یہاں پہ positive آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ والا reverse بائیس چلا گیا کیونکہ اس کا آپ دیکھیں اگر یہاں پہ negative ہو گا تو anode negative پہ ہے اور cathode جو ہے وہ high potential پہ ہے یہ والا low potential پہ ہے تو اگر یہ low potential پہ ہے تو یہ reverse بائیس ہو جائے گا یعنی ایک ڈائیوڈ ہمارے پاس reverse بائیس ہو گیا جب دوسرا ڈائیوڈ فارورڈ بائیس ہوا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سیم وہی پہلے والی condition ہے اب یہ والا جو ہے یہ والا تو اس کو low نہیں کرے گا current flow کو low نہیں کرے گا جو reverse بائیس چلا گیا وہ current کے flow کو جو ہے وہ low نہیں کرے گا بلکہ اسے جو ہے وہ روک دے گا تو دوسرا ڈائیوڈ جو فارورڈ بائیس ہے وہ اس کے current کو flow کو allow کرے گا اور اس کے current کو flow کرنے دے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر میں draw کرنا چاہوں اس کے لئے output value ڈرا کرنا چاہوں نیگٹیو پارٹ کے لئے تو وہ بھی سیم اسی کی طرح ہوگی کیونکہ یہ forward بائس ہے اور یہ reverse بائس ہے اب نیگٹیو کے پارٹ میں مطلب positive پارٹ میں ایک forward بائس تھا دوسرا reverse بائس ہے تو نیگٹیو پارٹ میں دوسرا forward بائس ہو جائے گا اور ایک جو ہے وہ reverse بائس ہو جائے گا اور ہمیں جو output value ملے گی وہ دونوں positive ہوں گی اور پوری full wave ملے گی اب اس کے لئے میں نے last time پہ بتا دی تھی کہ v average اگر میں ڈرا کرنا چاہوں یعنی کہ average voltage اگر ڈرا کرنا چاہوں تو وہ vp divided by pi ہوگا یہ کیوں ہوگا کیونکہ vp میں اس کو کہہ رہا ہوں vp یہ والا potential ہے یہ والا potential کی value جو ایک جو ہے وہ پارٹ کے لئے require ہوگی اسے میں vp کہہ رہا ہوں اور اس کو pi کے ساتھ divide کیوں کہا رہا ہوں کیونکہ یہ 0 سے 180 تھا کہ اس کا جو ہے وہ angle difference ہے اس لئے اس کو pi کے ساتھ divide کر رہا ہوں تو یہ آج کے لئے اتنے ہی میرا topic تھا full wave reactive fire زید آگے والی ویڈیو کیلئے میرا انتظار کی دیئے گا اللہ حافظ